نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈی ٹی و انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں گیتا جوشی اور شروعات کر رہے ہیں ایران اسرائیل کے بیچ چل رہے ہیں یدھ سے اسرائیل کے رکشہ منتری یوان گیلنٹ کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے مسائل اٹیک کا جو جواب ہم دیں گے وہ گھاتک اور چونکانے والا ہوگا یہ اس وقت ہی بڑی خبر ہے انہوں نے یہ بھی کہا وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا پچھلے ہفتے ایران نے اسرائیل پر کئی مسائلوں سے حملہ کیا تھا اور اب اسرائیل کی طرف سے یہ بیان دکھا رہا ہے کہ یہ یدھ تھمنے والا نہیں ہے اور اور بھی زیادہ گھاتک ہونے والا ہے اور اس پر زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سے یوگی اوما شنکر سے اسرائیل کے رکشہ منتری یوگ گیلنٹ کا یہ بیان اس مائنے میں کافی اہم ہے کیونکہ اسرائیل کی طرف سے لگاتار اس بات کی چیتاونی دی جا رہی ہے کہ ایران پر زبردست حملہ کیا جائے گا اور رکشہ منتری نے جو کہا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک ہوگا بہت ہی حد پر کرنے والا ہوگا ایران کنکیوز ہو جائے گا سمجھ نہیں پائے گا کہ کس طریقے سے حملہ ہوا تو ایک جو ایمپریشن اسرائیل کی طرف سے لگاتار دی جا رہی ہے خاص طور پر ایران کے حملے کے بعد سے ہی کہ وہ اس کا بدلہ لے گا حالانکہ امریکہ جیسا دیش جو ہے وہ ایک طرح سے بیچ بچاؤ کی کوشش میں نظر آ رہا ہے امریکی راشپری جو بائیڈن کی جو باتچیت ہے وہ اسرائیل کے پردہ منتری بنجامین نیتنیاہوں کے ساتھ ہوئی ہے اور امریکہ کی کوشش اس پرکار کی ہے کہ کسی بھی طریقے کے ایسے حملے کو روکا جائے جو کی ایران کے نکلر سائٹس پر کیا جائے یا پھر جو تیل کے جو سینطر ہیں اس پر کیا جائے کیونکہ اس سے تیل کی قیمتوں میں بھاری اضافہ ہوگا نظر اس بات پر ہے کہ آخر کار اسرائیل کب اس موقع کو چنٹا ہے اور اس لیے یہ خاص بات پر زور دیا گیا ہے کہ ایران آشر چکت رہ جائے گا یا پھر وہ کنفیوز رہے گا کہ کب اس پر حملہ ہوا ہے تو ایک حملے کی تیاری اسرائیل کی طرف سے لگاتار کی جاری ہے ہم نے دیکھا کہ ترکے سے چاہے وہ بے اوت ہو چاہے لبنان کے دوسرے علاقے ہو گازہ پٹی ہو خانیوز کا علاقہ ہو یا پھر جہاں کہیں بھی اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ اس کے دشمن ہیں وہاں وہ تاور طور حملے کر رہا ہے اور کافی ایک اگریسیف جیسٹر جو ہے وہ اسرائیل نے اپنایا ہوا ہے اور وہ لگتا نہیں کہ کسی کے روکے سے رکے گا اتنا ضرور ہے کہ کیونکہ ایران پر بڑے حملے کے بعد اس کو امریکہ کی بڑی ضرورت پڑے گی تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی طرف نظر اٹھا کر وہ دیکھ رہا ہو لیکن اسرائیل کا جو حملہ ہے وہ ہوگا اور اسی بات کی ایک بار پھر سے چیتابنی جو ہے وہ امریکی اسرائیل کے رکشہ منتری کی طرف سے دی گئی ہے